جو مظاہر ہے نا تو جو فلم بنی تھی چوڑیا تو آپ کا پہلے بتا رہا تھا تو اس کے جو میلہ لگا تھا وہ اسی مظاہر کے اوپر لگا تھا تو یہ جو مظاہر ہے در شیخ سید نقمی کرمانی آپ کو یہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں آپ یہاں سے پڑھ سکتے ہیں اس کے بارے میں ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے تو یہ جونو محسن ہے کہ کسید کے اندر کوئی اچھا ہے یہ نا یہاں ڈیٹڑ پر لکھی ہے یہ ہوتی کہ وہاں سے چار فرانسو سال پہلے کی بات ہے جب انہوں پ سال پہایا تھا تو اس کے بعد یہ نیچے لگا ہوا ہے یہ محترمہ جگنو محسن جو ان کی ایم پی ہے تو انہوں نے تھوڑا کام گرہ یہاں پہ کیا تھا اس کے بارے میں تو باقی یہ شوٹنگ گرہ ہوتی ہے اسی بھی ہوتی ہے جو فلم کی ہوئی تھی تو باقی آپ دے سکتے ہیں اس کے بارے میں آپ اندر سے بیو کرواتے ہیں تھوڑا سے دکھاتے ہیں اس کا بعض مشہور ہے کہ یہ والے جو مہر ہیں ان کی نسل چل رہی ہے وہ پینڈنگ پاک کی طرف سے ایک ایک توفہ دیا گیا تھا تو یہاں پہ تو وہ اس کی نسلی چلی آگئی ہے جو مہر ہیں یہاں پہ ہیں اچھا ہم اندر جا رہے ہیں اندر سے رویو دکھاتے ہیں یہ پتھر کی سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں رکھا تھا اس پتھر پر تو پتھر گرار گیا تھا یہ پاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لگا ہویا ہے یہ حضرت دعوت کی برمانی کرمان شریف سے لے کے آئے تھے اپنے ساتھ یہ حقیقت ہے کوئی بات نہیں حقیقت ہے یہ یہ سچ ہے اس میں کوئی مبالگاہ رہی نہیں ہے یہ حضرت دعوت کی برمانی کے جو اپنی کتاب ہے نا پانسو سال پرانی اس میں اس کا بڑھ کیا ہے تذکرہ بھی مکتا ہے کامی لوگوں کو ماننا کہ یہ بات جو پاؤں ہیں تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لگا ہوا ہے پتھر کے اوپر تو اس کیچ بنویا ہوا یہاں پر اس کا تو یہ جہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جو حضرت سید کرمانی تھے انہوں نے اپنی بک کے اندر پانس سال پہلے بھی اس کا ذکر کیا ہے تو اب اس کے اندر کیا حقیقت ہے اس کے بارے انہوں نے کچھ کہا نہیں سکتا ہے لیکن یہاں کے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں ہی ہے وہ کیونکہ حضرت کرمانی نے اس کا ذکر اپنی بک کے اندر پانس سال پہلے کا کیا ہوا ہے اچھا یہ دیکھ سکتے ہیں اوپر ایک بنا ہوا ہے گمبر نوازہ کڑین سے کہتے ہیں یہ کہتا جاتا ہے کہ یہ سونے کی ہیں تو اس کا وزن تقریبا سوا مند سے زیادہ کا ہے تو مقامی لوگوں کا یہی ماننا کہ انہوں نے ملکے لگ بے بنوایا تھا تو یہ سونے کا ہے نیوی. شہر بنا امان تو یہ اس دور کا یہ ہے تو آپ کو دیکھ سکتے ہیں پانی آنے سے پانی آہ بھی رہا ہے تو بلکل ایک شہر سے باہر نہیں کر رہا ہے پانی کا مسئلہ بھی نہیں ہو سکتا یعنی کوئی تقنیق آپ دے سکتے ہیں اوپر والی سیڈ پہ ہم جا رہے ہیں تو ادھر والی سیڈ جو ہے پیچھے والی ہمارے جو ہے نیچے ہے اور ادھر پانی جا رہا ہے ادھر سے آپ دیکھتے ہیں یہ پھر انچا ہو جاتا ہے اور پانی پھر یہاں سے ہو کے اندھر چاہتا ہے یعنی کہ ایک طریقہ آپ دیکھتے ہیں اندھر پانی کیا ہوا ہے انہوں نے بنایا ہوا ہے یہ پرانے مکان اتنا پرانی چھے سو سال پرانہ کھا جاتا ہے اس شہر کو تو کچھ بلدنگ جو ہیں وہ نہیں بنی ہیں اور کچھ ابھی پرانی ہی ہیں جو جن کی جو پرانی مکان یہ ہیں ان کی جو انٹیں وہ بہت چھوٹ چھوٹی ہیں اس کے بعد جو ان کا نکاستی ہے آپ کا جو سسٹم ہے باقی سسٹموں بہت سبرس بنائیا ہوا ہے انہوں نے اس کے بعد جو اندھر چاہتا ہے یہ جو بلدنگ ہے تو یہ ہے موگل زمانے کی ہے موگل دور کی تو اب تو یہ ہے جو جنم محسن ہے اس کی حوالی کی طور پر ابھیوز ہوتی ہے یعنی کہ جنم محسن جو ہے نجم سٹی کی بی بھی ہے وہ ایک انکر بھی ہیں تو اسے ساتھ ساتھ وہ ایک ایم پی بھی ہیں اس علاقے کی در بارم شور ہے اس طرح یہ نا جو سویٹ شاپ ہے انیس سو چالیس کا کہتا ہے انس چالیس کو بنی تھی یہ تو اب اس کی جو سویٹ کو ٹیسٹ کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو رویو دیتے ہیں کیسی سویٹ بنی ہے اس کی تو آپ اندر سے دکھاتے ہیں تھوڑا سا اس کو یہ سٹنگ ہے تو ادھر ہم بیٹھتے ہیں اب ہم اٹھو کرنے والے ہیں اٹھو کرتے ہیں اس کے بعد کیا صورتہ نکلتی ہے کیسا ٹیسٹ آتا ہے وہ آپ کو ہمتائیں گے ہم نے لے گیا ہم نے اپنا دوست موسیقی